اسلام علیکم دوستوں آباز کی آزادی نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے جانتے ہیں آج کی بڑی اور اہم قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے رامگیری مہاراج پر کاروائی کی مانگ رامگیری مہاراج نے اپنے بیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط الفاظ کہے دیش بھر میں اس بیان کو لے کر مسلمانوں میں غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے رامگیری مہاراج پر سخت سے سخت کاروائی کرنے کی دنیا بھر میں مسلمانوں کی طرف سے مانگ ہو رہی ہے اسی سلسلے میں متکھر شہر کے پولیس اسٹیشن میں ایک میمورینڈم دیا گیا جس میں رامگیری مہاراج پر کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر علماء کرام کے ساتھ سیاسی لیڈران اور نوجوان کثیر تعداد میں موجود تھے آج جو میمورینڈم دیا گیا ہے مولانا کی تعلق سے جو ہے آج پی آئی سے آپ نے گھتے گو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرت جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کے دن کے بعد گاہے بگاہے ہمارے مذہب سلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر کچھ ایسے فرقہ پرستہ ناصر ہیں کچھ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ جو گاہے بگاہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کر اپنی سستی شہرت بٹورنا چاہتے ہیں پیادہ اب اسی کے پیش نظر ایک تازہ واقعہ سامنے آیا ایک بدبخت جس کا نام گری راج مہراج ہے غالباً اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ جملے کہے اور یقیناً الحمدللہ ہم لوگ جیتے اور امرتے ہیں اپنے نبی کی محبت کے لئے اگر ہمارے نبی کی ذات پر ان کے کردار پر ان کے کرکٹر پر کوئی بھی بندہ انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کو خطعی طور سے برداش نہیں کریں گے تو اب اس بندے نے کچھ ایسی باتیں نازبہ کلمات کہے جن سے یقیناً ہم سب کے دلوں کو بڑی تکلیف ہوئی تو اسی غم و غصے کے اظہار کے لئے ہم سب نے یہاں پیائی صاحب کو متکھیڑ پولیس اسٹیشن میں میمورنڈم پیش کیا ہے اور اس میں یہی مانگ کی گئی ہے کہ یہ بندہ جو بھی ہے گری راج مہراج نام کا بندہ اس پر سخت اس کے سخت جو ہے وہ کرروائی کی جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے تاکہ یہ لوگوں کے لئے برد بن سکے ورنہ ہر کوئی بندہ جس کو آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ دن پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہمارے مذہب کی شان میں گستاخی کرتا ہے بھئی ہمارا مذہب اسلام ہے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں آپ کو اس میں مداخلت کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی غیر مذہب کے معاملات میں کبھی بھی مداخلت نہیں کرتا اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کوئی دوسرا مداخلت نہ کرے جو بھی معاملات ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے اللہ کے کرم سے ہمیں مسلمان ہونے پر بہت فقر ہے اور گرب ہے اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے توفیق دے اور اسی مذہب پر ہم سب کو موت عطا فرمائے نہ ہم کسی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں نہ ہم کسی کے مذہب کے رہنما کو برا بھلا کہتے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب کا ہو وہ ہمارے نہ مذہب کی شان میں گستاخی کرے نہ بانی مذہب کی شان میں گستاخی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قطعی طور پر برداشت نہیں کی جائے گی اس لئے ہم سب نے مل کر قانون کا سہارا لیتے ہوئے میمورانڈم پیش کیا ہے اور امید یہ کرتے ہیں کہ اس بندے پر کارروائی ہوگی تاکہ آئندہ کوئی بھی بندہ اس طریقے سے ہمارے مذہب یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے اور دوسری مانگ ہم سب کی طرف سے یہ بھی کرتے ہیں کہ اس ٹوپک پر یعنی کسی بھی مذہب کی شان میں کسی بھی طرح کی کوئی گستاخی کوئی بھی بندہ کرے اس پر بازابتہ ہے قانون بننا چاہیے اس قانون کے دائرے میں اس گستاخی کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا ملے تاکہ سزا کے ڈر سے کم از کم لوگ اس طریقے سے کسی بھی مذہب پر بھوکنا بند کر دیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس امید کے ساتھ جس امید کے ساتھ ہم سب آئے ہیں اللہ تعالی اس امید میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے آئے دن میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں سرکار ایسے واقعات کو روک لگانے کیلئے سرکار وہ کیا کرنا چاہیے بھئی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جس کی شان میں یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے اب یہ کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو اس پر ایمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ان لوگوں کو ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے نبی ہے یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے بلکہ سب کے نبی ہے جتنے انسان اس دنیا میں بستے ہیں بلکہ انسان ہی نہیں ہر جاندار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا رسول ہے نبی ہے پیغمبر ہے تو گستاخی کرنے سے پہلے وہ گستاخوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسی ہستی کے اوپر کیچڑ اشال رہے ہیں کہ جو ہمارے حق میں دعا کر کے گئے ہیں جو ہمارے لئے رو کر گئے ہیں جو ہماری ہدایت کے طالب تھے مفقر تھے پکرمند تھے وہ کیا نام ہے پاکھنڈی بابا کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتا اس کا نام بھی نہیں لینا پسند کروں گا جو بھی پاکھنڈی بابا ہے اب یہ بابا لوگوں کی تو تاریخ پورے اتحاز گوا ہے اس بات کا کیا تاریخ رہی ہے جن کی کل تک جو بابا کی پوجہ کی جاتی تھی جو بابا کو مانا جاتا تھا اچانک سے وہ سامنے کھل کر آ جاتا ہے کہ اس نے یہ کانڈ کیا اس نے وہ کانڈ کیا ایک مثال ہے نا جس کے اپنے گھر شیشے کے ہو وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھیکنا چاہیے لہٰذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ابھی ایک بات سننے میں یہ آئی ہے کہ مہاراستر کے سی ایم نے یہ کہا کہ وہ جو پاکھنڈی بابا ہے اس کو دھکا بھی نہ لگایا جائے یہ کیا بات ہے بھئی جو لوگ پاور میں ہیں جو لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ لوگ ایسے لوگوں کو اگر طاقت دیں گے اور ایسے لوگوں کی عورتائید کریں گے کہ پشت پناہی کریں گے تو پھر آئے دن کوئی نہ کوئی بھی لائیو آئے گا اور کسی بھی مذہب کے بارے میں بک کر چلا جائے گا ہماری یہ مانگ ہے یا تو آپ خود ایکشن لو یا خود کاروائی کرو یا پھر ہمارے حوالے کرو اگر آپ کر سکتے ہیں قانون کے دائرے میں تو آپ کرو اور اگر نہیں کر سکتے تو ہمارے حوالے کرو دیکھئے مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے ہر کمپرومائز ہر سیکریپائز کر سکتا ہے گستاخی ہو یہ ہمیں برداشت نہیں ہے کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں ہماری جان مال دھن دولت سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خربان ہے یہ تو بہت بڑی بات کہتی اس پاکھنڈی نے بہت بڑی اگر کوئی پاکھنڈی اگر حضور کے جوتیوں کے بارے میں بھی تذکیرہ کرے اس کی ناپاک زبان سے تو اس کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ وہ نبی کا نام لے اس ناپاک نے اس خبیص نے اس ملون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا اور آپ کے شان میں گستاخی بھی کیا تو ملک کے سارے مسلمان بہت غصے میں ہیں اور ایک غصے کا ماحول بنا ہوا ہے نوجوانوں کو ہم جیسے تیسے کنٹرول کر رہے ہیں ایک ہی امید ہمیں رہتی ہے پرشاسن سے ایک ہی امید رہتی ہے کہ پرشاسن ہے وہ سمال لیں گے وہ کر لیں گے لیکن کیا ہوتا ہے ہم میمورنڈم دیتے ہیں ہم نیویدن دیتے ہیں ہمارے جانے کے بعد نیویدن پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے اب جاتا بھی ہے یا نہیں اللہ کو معلوم بہرحال جو بھی ہو اگر جاتا اگر کچھ یہ ایکشن لیتے تو جو پہلی مرتبہ جس نے گستاخی کی تھی وہیں بند ہو جانا چاہیے تھا سوال یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ ایکشن لیتے ہیں آپ کو ہمدردی ہے دیشواسیوں سے آپ ہم کو دیشواسی مانتے ہی نہیں پھر اس کا مطلب اگر ہم کو دیشواسی مانتے ہیں تو پھر جیسے ہر ایک دیش کے ناغرک کا حق ہے ویسے ہمارا بھی حق ہے کہ ہماری آواز پہنچائی جائے اوپر تک پہنچتی کیوں نہیں آواز وہیں دبا دی جاتی آواز دیکھئے ہمارے جانوں کا مسئلہ ہوتا ہماری دکانیں جلا دی جاتی تو کوئی بات نہیں ہمیں اگر مار دیا جاتا ہمیں اگر نقصان پہنچایا جاتا تو کوئی بات نہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کچھ ہو پی آئی صاحب سے ہم نے ان کو یہ آشواسن دلایا انہوں نے ہم کو کہ یہ ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ اوپر تک پہنچائیں گے ہماری بات کو اگر پہنچا دے تو بہتر ہے ورنہ آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے یہ آواز اوپر تک پہنچے گی انشاءاللہ اور کوئی بھی مسلمان اس میٹر میں اس معاملے میں خاموش نہیں بیٹھے گا تو سرکار سے اور پرشاسن سے ہماری یہ گزاری چھے کہ آپ ایسے انگلی کرنے والوں کے آپ ہاتھ مرودو جو انگلی کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پکڑو آپ آپ ان کے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ مطرف خدا رہا ورنہ کیا ہوگا وہ ایک شائر کا شہریں لگے گی آپ تو آئیں گے کئی گھرزد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات آئے گی کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو پھر سلسلہ آپ شروع کرنے والے ہوں گے پتہ نہیں اس کا اختتام کہاں ہوگا واخی رضا وانکون